اچھا پھر بچوں کو دودھ پلانے والی ماں کا بڑا مسئلہ آتا ہے کتنا بھی ہم اس کو پھیلائیں ان مسئلوں کو لیکن خواتین پھر بھی اس بات کو سمجھتی نہیں دیکھیں اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر ماں کسی وجہ سے اس کمی کو پورا کر سکتی مثلا بچے کو فیڈ مکمل طور پر نہیں مل رہی لیکن ماں یہ کر سکتی کہ مثلا ڈبے کا دودھ لگا سکتی یعنی اس کو سپلیمنٹ یا کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک لحاظ سے کمی اگر ہو رہی ہے تو اس کمی کو کسی بیرونی ذرائع سے پورا کر دے مثلا کوئی اور دودھ جو جانور کا دودھ ہو خواب ہو یا ڈبے وغیرہ کا دودھ ہو اس کمی پوری ہو سکتی ہو اس سے مکمل طور پر یا اس کے ساتھ کچھ یہ پلائے کچھ بچہ جو ہے وہ ڈبے وغیرہ کا استعمال کر لے تب بھی اس عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ملی گی یعنی اگر وہ سوائے اس کے کوئی ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ ایک دفعہ ڈبے کے دودھ کی طرف چلا جاتا تو پھر واپس ماں کے دودھ کی طرف نہیں آ پاتا یا مثلا ڈبے کا دودھ جو ہے وہ موافق نہیں آ رہا ہے بہت سو کو کانسٹیبیشن ہو رہا ہے کسی کو ڈائریا ہو جاتا ہے کچھ کنسنٹریشن ماں کو نہیں پتا ہوتی کتنا مثلا اس میں ملانا چاہیے پانی کتنا ہو دودھ کتنا ڈالا جائے اس کے اندر یا بچوں کو کوئی ڈائریا کوئی انٹولرنس ہو رہی ہے اس سے کوئی ایسے کوئی کوئی بھی اس طرح کی کوئی اس طرح کی بات کے جس سے بچہ بیرونی کوئی اور دودھ نہ لے سکے اور ماں اگر پلا رہی ہے تو بچے کو کمی ہو رہی ہے نقصان پہنچ رہا ہے یا ماں کے اندر کوئی ایسی کمی ہو رہی ہے اور نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر اس دودھ پلانے والی ماں کو اجازت ہے کہ یہ روزہ چھوڑ سکتی لیکن اور وہ فدیہ دے گی اس کے بعد لیکن اگر مختلف طریقوں سے اگر یہ کمی کو پورا کر سکتی ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ یہ روزہ نہیں چھوڑے اور دیگر ذرائع کو اختیار کریں تو اصول یہ بنا کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ کی کمی کو مصنوعی طور پر پورا کیا جا سکتا ہے تو ماں کے لئے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے لیکن اگر مکمل انحصار بچے کا ماں کے دودھ پر ہی ہو کوئی دوسرا طریقہ اس کی کمی کو پورا کرنے کا نہ ہو جو میں نے وجوہات بتائیں کہ اس کو کوئی ایسی کمپلیکیشن ہو رہی ہے بچے کے لئے موافق نہیں ہو پا رہا ہے اس کو وہ ایجسٹ نہیں کر پا رہا ہے کسی طریقے سے وہ بچہ اور اس کو نقصان پہنچ رہا ہے تو روزہ رکھنا خود ماں کے لئے اگر نقصان دے ہے بچے کے لئے نقصان دے ہو رہا ہے تو پھر ماں روزہ چھوڑ دے گی اور ہر دن کے بدلے وہ ایک فدیہ دے گی کسی مستحف مومن کو رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرنا ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ دودھ پلانے والی ماں کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بس ایک عمومی طور پر تاثر یہ ہے کہ بھئی اس پہ تو روزہ معاف ہے ایسا نہیں ہے بلکہ وہ حتیہ الامکان روزہ رکھے گی اور جب وہ روزہ رکھنے شروع کرے کوئی مائن میک اپ اپنا کر لے اور اپنی غزہ و عزہ کا خیال کرے تو آپ دیکھیں گی کیا ایسی چیز ہوگی اگر آپ دیکھیں تو سہر اور افطار اور اس کے بعد کے پیریڈ میں آدمی اتنا اگر آپ روزہ کی کیلکولیشن کریں تو عام دنوں میں بھی آپ اتنا پانی وغیرہ نہیں پیتی ہیں یا اتنی غزہ نہیں کھا پاتی کہ اتنا رمضان میں کھا لیتی ہیں تو جب کوئی چیزی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے تو پھر روزہ چھوڑنے کا ایسا کوئی جواز نہیں بنتا ہے سیوہ اس کے کوئی استثنائی موارد ہوں تو پھر ایک الگ بات بنتی ہے تو کسی بھی طریقہ سے اگر اس کمی کو پورا کر کے وہ روزہ رکھ سکتی ہو تو ضروری ہے کہ روزہ رکھیں اچھا یہ فدیہ کب دیں عورتیں حاملہ یا دودھ پلانے والی جب یہ واقعی ایسی صورت حال ہو جائے جو ہم نے ڈسکس کی کہ اس کو اب فدیہ دینا ہے تو کیا وہ یہ کر سکتی کہ بھئی مجھے تو پورے مہینے یہ کیفیت رہے گی آگے کے دنوں میں یہ کیفیت رہے گی تو میں ابھی سے یہ فدیہ نکال دوں نہیں وہ یہ نہیں کر سکتی جو جو دن آگے بڑھتے جائیں اور وہ روزہ اس سے چھوٹتا جائے وہ دن گزرنے کے بعد اس کا فدیہ دیں ایڈوانس میں نہیں دے سکتی یعنی حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی عورتیں وہ پورے مہینے کا ایڈوانس میں یہ جتنے بھی دن وہ نہیں رکھ پا رہی ہے اس کا ایڈوانس میں دے دے کے نہیں اب تو مشکل ہے کہ میں ایک ہفتے تک مثلا روزہ رکھ سکوں جو میری صورتحال ہے تو ایڈوانس میں نہیں دے سکتی ایک ایک دن گزرنے کے بعد بھی دے سکتی ہے یا یہ بھی کر سکتی ہے کہ ابھی فوراں نہ دے عید وغیرہ ہو جائے اور ایک ساتھ پھر جتنے بھی روزے چھوڑے ہیں اس کے چھوٹے ہیں اس طرح سے ان کی قضا تو جب کبھی وہ پورے سال میں انجام دے گی اس کے پاس وقت ہے فدیہ بھی کوشش تو کرے کہ جتنی جلد ہو سکے دے دے لیکن یہ بعد میں بھی ادا کر سکتی فوراں واجب نہیں کہ ادھر وہ دن گزرہ اور فوراں اسی دن اس کو فدیہ دینا ہے رمضان میں بھی ایک ایک دن گزرنے کے بعد بھی دے سکتی ہے اور بہت سارے دن اس طرح سے جمع ہو جائیں تو اس کے بعد بھی اکھٹے ان کا فدیہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور رمضان کے بعد تو وہ قضا انجام دیں گی تو بہت سے خواتین کو یہ دیکھا گیا ہے اور بہت سے مریضوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ ایڈوانس میں ہی اپنا پورا فدیہ نکال دیتے ہیں صرف ایک دو افراد کو صرف اجازت ہے کہ وہ ایڈوانس میں نکال سکتے ہیں وہ بھی آگے چل کر آئے گا لیکن ان افراد کو اجازت نہیں ہے موسیقی